اتنے بڑے لکھے لوگ ہیں مطلب پاکستان کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی ہے جی کی لیکن انفرچنیٹلی کچرا اور یہاں پہ تو پورا جی کچری کا ڈھیر ہی ڈھیر ہے تو ییس آپ دیکھ سکتے ہیں یا مطلب یقین مانو مجھے یقین ہی ہو رہا کہ یہ جی کی جی کی میں ایسی چیز ہو سکتی ہے مطلب اتنے سوبر لوگ خود کو پاکستان کی ایلیٹس اور ٹاپ نائنٹین زیرو پوائنٹ ون پرسنن کہنے والے اور اسلام علیکم حواتین حضرات بھائی اور وینو مستورو اور مستورات آج کی اس ویڈیو کرتے شروع پورے ایک مہینے کے بعد آج کی اس ویڈیو میں والکم اور آج میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ آج ایک سپیشل دن ہے ہم لوگ جا رہے ہیں جی کی میرے ساتھ فیلال تو دو لوڈے موجود ہیں اپنے بابر اور فاتر ٹھیک ہے لیکن گیم بہت ہیوی ہونے جا رہی ہے بہت ساری عوام ہیں اور آپ کو بتائیں گے کیا معاملات ہیں کیا سینزیں فیلال لگی ہے بہت زیادہ بھوک یہ پیت کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھو یہ آدھا پھول میں نے کھا لیا بھوک کی وجہ سے بھوک ہے یہ تو خیر پکہ کرانے پیجیا نہیں سیم بھوکہ ننگا غریب مجھے مدلی جو بات بول سکتے ہیں دھابے پہ جائیں گے ناشتہ ماریں گے اور اس کے بعد آپ کو ریڈیل بتائیں گے کہ کیا سینز ہونے جا رہے ہیں آج کے دن میں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو یے سب سب انرجی ڈاون ختم یہ ساری فیک انرجی تھے دھابے پہنڈا گیا ہمارا ناشتہ یار بہت مدلی کا ناشتہ واسی بنیاج میں ناشتہ سپانسر کیا ہی نئی میں پس پیس بٹو ای نہیں رہا ہمیں بکواس کر رہی ہے میں تو جسم لگ گیا اپنا مس مواتینوں حضر ہم لوگ اس بس پہ جا رہے ہمارے ساتھ ساری پبلک ہے اور ہمارے اپنے سی افکریں صرف ایک بندی آئی ہے سہر ہیلو سہر سہر تم کیوں نہیں جا رہی ہمارے سال کل جای رہا ہے اوکے بہت امہ آج بھی جا رہے ہم آج بھی جا رہے ہوں انہوں کو کل بھی جا رہے ہوں ہمارے سچ یہ سارے لوگ جا رہے ہوں او شہر کر رہے ہوں یے Crawl دور کھول ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہیں تمہار ہے میں نہیں آبا کے پاس ہلو ہائی بی دون جو ازاد من وزان جی کی لیکن جی کی کیسی ہے انہیں فال 건ہ اللہ مجھے بی خواتین و حضرات ہم لوگ فیلال تو کیفے کی طرف جا رہے ہیں کیوں فاتر جی میں تو بھی کھاروں پان کھا رہا ہے خواتین و حضرات دیکھ لیں جیکی میں پان بھائیو اگر ہم جیکی کھا رہے ہیں میں باوردی کچھ اچھا ماحوالا بھائیو ایک دم مست تو برل اسامنے کی طرف کیفے ہے پہلے ہم جیکی دیکھیں کیا سین ہے پھر تھوڑا پہلے خود ہوں اس کے بعد ایک سنور کریں گے کیوں پہلے دیکھیں گے پہلے انوارمنٹ کے ساتھ ہم لوگ جیکی آج اس لیے آئیں کہ آج ہماری یونیورسٹی کے ہاں مطلب جو ہماری یونیورسٹی کے تھیٹر والے نا ان کی یہاں پہ پر فارمنس تھی تو بسکلی آل پاکستان کمیٹیشن ہو رہا ہے جیکی میں اس میں تھیٹر کا بھی کمیٹیشن ہے اور پھر اس کے بعد میوزے کا بھی ہے میوزیکل ایوینٹ جو ہے وہ کل ہے آج تھیٹر والے آج ہماری تھیٹر والی ساری ٹیم یہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ساری ٹیم نے ہاں جنگل سے میں ڈیرہ ڈالا ہے اور سینیے کے ایوی سین ہونے ہونے ہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جیکی کی لائف کیسی ہے آج اور کل اب جیکی کو وزید کرنے کا ٹائم آگیا ہے اور ہمیں مریم نے کہا کہ آپ کو ایک سیکرٹ جگہ دکھاتی ہوں ٹائم آگیا ہے چاہے چلے گو 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 یہ دیکھا بھائی ارٹورک دیکھو پورا شیش ناغ ہے ناغی 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 بھوش تشکäh تاری ناغ ناغی 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 کہا لوکیو کسم کا بمبو کسم کا ایو کیا ویسے ہمیں آج کچی جیکی کا لوکل سٹیٹ ہمارے ضوز نہیں جانے والا جب ہمیں گائید کا سکے بیٹ سٹیل ہم لوگ خود گھوم کے دیکھیں گے کیا سین ہے جی کی میں اچھا یہاں مزے کی بات یہ کہیں بھی گاڑی لے کے چلے جاؤں سٹوڈنٹس کو یہ فرق حاصل ہے اور نیکر بھی پہنے کے گھوم سکتے ہیں اور شورٹ سے بھی گھوم سکتے ہیں اس طرح مزے کی بات اور کیا ہے اچھا سین ہے کہ مجھے لگا تھا جی کی تو چھوٹی سا یونیورسٹی لیکن چھوٹی نہیں ہے بھائی ادھر تو جنگل بھی آ گیا اور مجھے یہاں پہ یونیورسٹی بھی نظر آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں جو ٹیچرز بھی رہا یا فیکیلٹی بڑھاتی ہے ان کی کالونیز بھی ہیں یہاں پہ بسکلی اور یہاں لوگ ایک بریج کروس کریں گے اور یقین مانو کچھ بھی انفرمیشن ہی ہے جی کی کے بارے میں یہاں سے کائدی آزم والی وائی باری تھی کائدی آزم یونیورسٹی والی واقی یار پھلال تک جو ہم نے کھانے کھائیں یہاں کہ ان کا مزا نہیں آیا دیکھو بھئی یہاں پہ سامنے لگ رہا ہے ہوسٹیل سے ہوسٹیل لکھا بھی ہوئے اور پھر مستورہ بھی نکلی ہے جس لیڈیس ہوسٹیل ہے پیاری ہو یار مصلاب اگر آپ گھومو پھرو کسیم سے اوپر پہاڑیں چاروں طرف پورا کینٹ ایری ہے پہاو کیا ہے ہر چیز کے رائٹس ہیں انسان ہو جانور ہو تو یہ جی کی یونیورسٹی والوں کا مور ہے جس کی بالکلے کانک ڈیمیج ہے تو جی کی والوں سے ریکوست ہے کہ اس کو اس کے رائٹس دیجیں اس کو ٹھیک کیا جائے اور بچارے کو جو اینا اس کے رائٹس دیے جائیں کیوں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم جانوروں کے بھی رائٹس ہیں اور ہمیں یہاں سٹیک کرنے دیا جائے دیکھو بھائی بیسلی سینئے کے جی کی یونیورسٹی بھی ہے انجینئرنگ کی تو یہاں پہ جہاز ہونا تو بہت ہی ضروری ہے تو ہمیں ایک جہاز نظر آیا ہے جہاز ایک جہاز وہ ہے اور ایک جہاز یہ ہے اور بھائی چیک کر لو ٹھیک ہے فل گوڈ قسم کا سین ہے اور اب اس جہاز میں چھوڑوں گا اور اس کو ہم فائی بھی کریں گے تمہارے شو کی ایسے ہیں دیکھو بھائی ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک سیمپل جہاز اور اس کے بعد یہ شیش ناغ والا جہاز ایک شوٹ میں لوں گا ہے پہلا جہاز آپ کو دکھایا ہے واسف نے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو یہ والا جہاز یہ ہے ناغ والا جہاز جیسے جہاز پہ ناغیں سنیکس ہیں واسے میری جنگی سنیکس ہیں ایک تو یہ سامنے ہے اور ایک وہ ہے ایک وہ ہے اس طرح میں خود دوں باقی آگے آگے بھائی آج آگے 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 پاکی آپ سے واسف بھائی 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 میں لکھو اس کا دل تھوڑا سا بھائی آگے بھائی بعکی آسف بھائی 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 اب آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ سب سے پہل تو یہ انترنس کا گیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو اس کے سیدھا سائیڈ پہ اگر انٹر ہوں گے تو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ اور میری طرح سے دیکھیں گے تو آپ کے لیفت سائیڈ پہ یہ واش راور ہے کلاک ٹاور ہے ٹھیک ہے اور یہاں اور بینگ آنس بتاؤں گا کہ یونیورسٹی ابھی تک میں سائی سے ایکسپلور نہیں کر سکا کیونکہ کوئی بھی یہاں کا نیٹیب نہیں ہے ہم سارے باہر کے آئے ہمیں یہاں کا مل جاتا ہے ہم بہت اچھے سے ایکسپلور کار پائیں گے سامنے کی طرف آریٹوریم میں لیٹسی جا کے دیکھیں آریٹوریم میں کیا سینز ہیں وہ یہاں بھی ہمارے تھیٹر کی پرفارمنس بھی ہونے جا رہی ہے تو ہی ایکسائیڈ وہ آگے اس سائیڈ بھی کچھ ایریا ہے وہ بھی چل کے بھی ڈسکور کرتے ہیں چلو لیٹس کو اچھا بھائی جو مزے کی بات ہے کہ یہ یہاں کا ایڈنسٹریشن کا بلوک ہے اور سہارے ڈیٹیلز مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا اور پھر یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے فیکلٹی ہی نظر آرہا ہے اور نیچے بھی فیکلٹی ہی نظر آرہا ہے باقی فیکلٹی آف اور اینڈ اور ایسی یو فیکلٹی نظر آرہا ہے کیا؟ اگر سے فیکلٹی کا فیکلٹی روم ہے سو فینی غائز ہاں آپ کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں بسیکلی جو ہم بلوک کا نام بتائے تھے وہ تھا فیکلٹی اف الیکٹریکل انجنیرنگ اند فیکلٹی اف کمپیوٹر سائنس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی سینز ہیں کہ اس طرف پیچھے سپورٹس کا گراؤنڈ ہے اور سپورٹس کا مجھے زیادہ نہیں پتا ٹھیک ہے کہ کیا کیا سینز ہیں اور بینگ آنرز میں آپ کو بیسک بیسک ہی بتاؤں گا کہ کیا ہے جیتا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ویسے مجھے فوٹبال گراؤنڈ نظر آ رہا اور یہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں سین ہے کہ ہم لوگ یہاں تھوڑا آگے آ چکے ہیں اس طرف مسجد اور اس طرف پھر میرے خیال سے یہاں تو بلوکس ہیں یا پھر کوارٹس ہوں گے مجھے exact information نہیں ہے پتا ہے لیکن یہاں بہت سیکسی وائب کسم سے یار کیا وائب ہے یہاں کی اور سامنے پہاڑ ہے نا یار فل جنگو سین ہے اس جنیورسٹی کا اور اگر ویسے یہ یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز میں آتی ہے انجنیرنگ کی نیش میں دیکھو بھائی سین ہے کہ یہ ہے یہاں کا آڈیٹوریم ٹھیک ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں اس کے اندر بھی جائیں گے بسکلی ہماری پرفارمنس اس کے اندر ہی ہے ہماری پرفارمنس میں میں انکلوڈ نہیں ہوں بر اچھا جی تو بسکلی شاید یہ ہے یہاں کا آڈیٹوریم کی من انٹرنس جو کہ بہت ہی پیاری بیلڈنگ ہے اور ویسے تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ تھوڑی تھوڑی پوری یونیورسٹی گھماؤں اور جتنا میرا میننس اور نالیج جائے وہ میں آپ کو دوں سے یونیورسٹی کے بارے میں اور باقی خود بھی ایکسپلور کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے دیکھو بھائی فائنلی ہماری سبسکرائبرز ملنے ہماری ساتھ ہیں اویس بھائی ہلو اسلام علیکم اور اویس بھائی کے دوست اپنا نام بتائیے گا فلیس فراز بھائی ایشا جی ایشا جی ساتھ ہائیں نا اتنے دور دور کھڑیں آپ ناراضگی ہے کوئی نہیں نہیں تو بتائیں کیا سین ہے کچھ یہ رہا سین تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی سٹوری دیکھ کے فٹ سے ریپلائی دیا اور بلکل یہ یہ واسف بھائی کی بڑی وہ کہہ کہتے ہیں کہ دل سے اچھے ہیں کہ انہوں نے ریپلائی دیا ہمیں ملے کی لیے بلایا ہم آئین سے ملے ابھی ہم دیکھتے ہیں جن کو جی آئی کے کونے کونے دکھاتے ہیں یا جی آئی کی آئی کا ٹور ہو جائے بابر ہو جائے دن کرو جی آئی کی آئی کا ٹور کرائیں گے لیکن جو سوسائیٹی والے ہیں وہ آپ کو باہر باہر سے دکھاتے ہیں ہم پھر اندر سے دکھائیں گے کہ کیسی انہوں نے گوڈ یار یہ تلاش تھی صبح سے تلاش تھی دیکھو میں کس طرح رینڈم لیا ہے تھا لیکن اب ہم پرابر جائیں گے جی آئی کی آئی گھومتے چلی آئی چلی آئی ہے انشاء اللہ ہماری مہمان نواز یاد رکھیں گے تو چلے گھوم لے ہاں چلتے ہیں اندر سے باہر سے باہر سے باہر سے بلی گیا تھا اندر سے دیکھے ہیں تو دیکھتے ہیں ہی نبی کردے ہیں اچھا جی تو تیل می سمتھنگ کہ جی کی کے بارے میں کچھ ایسی یونیک چیز باتاؤ کہ بنا پولے کہ جی کی ورث ہے ہے جی کی ورث ہے ہے فرسٹ آمل اگر ایک بندہ جس کی جو پیشن ہے یا جس میں انٹرسٹڈ ہے وہ سب اس کے لیے ادھر مہیر ہے ادھر سپورٹس ایک سے ایک قسم کے ٹھیک ہے گھومنے کی جگہ تھوڑے سے باہر جاؤ تو سی ویوز ہیں پہاڑ ہیں ہائیکنگ کی جگہ ہیں بہت پیاری جگہ یہ ہے اور ہم تو خیر شروع سے ادھر رہ رہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھر سے ہو گئے ہیں لیکن اگر ایک آوٹسائیڈر آئے نا تو میں کہتا ہوں یہ جگہ ایک کے پی میں ایک الگ ہی دنیا ہے کیا کے پی میں منی یورپ ہے یہ بس یہی صحیح ہے صحیح ہے یہ بھی ہے کہ اس کے ادھر کی عوام جو ہے وہ بہت سویٹ ہے ہاں اور بہت لائک ڈیسنٹ آپ کسی سے بھی ملو تو آپ کو دعا سلام کرے گا اور جو بھی آپ نے اس سے بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ادھر ہمارے اپنے ریسٹورنٹس ہیں بڑے بڑے اسی یوریسٹی کے اندر یا باہر ہیں یوریسٹی کے اندر ہی جو آپ کے ٹک ایریا ہے اس میں دو بڑے ریسٹورنٹ ہیں اشترین تاً کسی ڈیسٹین کا کیا ہے اس میں را دول چلا آپ ڈیسٹوو وفصل طرح ایملیمنٹ کیا تھا پچھلے دو تین مہینے سے میرے یوٹیوب جینلل پر کوئی ویڈیو نہیں آ رہی یہاں ریلز آ رہی تھی ریلز کے معلومے میں میں ہر جگہ پر ایکٹیو تھا بٹ مین ولوگز نہیں آ رہے تھے اور بیسکلی اس جگہ سے آگے میں نے اس دن ولوگ شوٹ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ہمیں یہاں سے ہماری پرفارمنس کے لیے جانا پڑا تھا آڈیٹوریم میں اور وہاں پرفارمنس ہوئی رہا تھی تو بس وہیں بزی ہو گئے اور انجوائی بھی کر رہے تھے تو ولوگ میں نے نہیں بنایا تو اس کے بعد آپ ڈیریکلی دیکھیں گے دوسرے دن اس دن ہم شام کو واپس گھر آگے تھے اور دوسرے دن پھر ہم لوگ آئے تھے تو دوسرے دن صبح سے لے کے ولوگ کو کرتے ہیں دوبار سے سٹارٹ دیکھن بھائی ڈیریکلنڈو اور ہم لوگ جا رہے ہیں تو گوڑ لکھ ہووتهن ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ڈیریکلنڈو میں صبح سے ڈیریکلنڈو ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کیفے پر پیٹ پوچھا کرنے ہمارے سارے لوگ گئے ہیں اور ہماری باری ہے اور ہم ہمارے رکھنے کی وجہ ہے کہ مانسی کی کیپ گم ہو گئی ہے اور نہیں مل سکی ڈونڈ ڈونڈ کے نہیں مل سکی تو اب ہم جا رہے ہیں اس پھوک میں زیادہ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ 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 پیٹ پوچھا ہو چکی ہے اور ہم لوگ بس کی چھت پر آگے سے بچاتے کو بول رکھے بچاتے اترنا مشکل ہے بہت گنڈی سیڑھی ہیں اور ہماری پبلک وہ گزر چکی ہے وہاں سے چاچو کو بول رکھے میں گروں گا اس طرح جسر پا میرا فون بکڑا کے اے لے اے لے اے لے 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 اے لے 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 بے وپا یہ تو خیر ربی گا سین یہ کہ رہصال کرنے جاری ہماری سائی ٹیم میوسک روم میں جا کے رہصال کریں گے ہم لوگ نے ہم تو فونکا ان کا شوٹ کر لیا ہے ہم آپ کو میرے دارے ہمارا چاہے ہمارا چاہے ڈال تار ہے با اسی اللہ علیہ وسلم اکتہ پاس بیٹھا لیکن سٹل ایک بات بولوں کہ نمل 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 ہے نمل وہ سب سے مقابلے سے آخر ہے وہ نوں کی بات نہیں رہے نمل نمل ہے جی کی اس بہتی بہتی ہے جی کی بہت باکستان باکستان یونیورسٹیس میں ہی لیکن نمل کی بہتی ہے ہی بھی اکتہ ہی اپنی نمل ہے یہ بہت خاموشی خاموشی ہے ہمارے ہوتے ہیں زندہ لوگ یہ بھی زندہ ہے سان سے تو چل پھر لوگ نہیں ہے ہماری انواری نیوشنی ہے ہماری انواری انواری راہی ہے ہماری انواری انواری وقت ہوتا ہے اور وزانو لوگ گھوم رہے ہیں بہت سینا ہے جی میں سب مل کم فیرسیٰ راکھتا ہے دیکھو بھائی ایک سیکنڈ پہلے میں نے کہا کہ نمال لاغ ہے یہ ہے وہ بہت تعریفی کے جی نمال کے اٹھائے تھے لیکن دوسرے دوسرے میں ایک سکتے ہیں کیونکہ اپنے ہمیشہ سے فرمکہ سمجھے ہیں اور یہاں پر سمجھے پول ہے بھئی تمامل تم کچھ بھی نہیں ہو جی جیسے ہم نیکس لیول جیسے کچھ بھی نہیں ہے گئی ہم مزار کرے ہیں اور یہ ہم سپورٹ کامپلیکس میں جا رہے ہیں جی کی کے ایو بتاکی سمجھے ہیں اور یہ ہے جیسے ہی لوگ کی گاری ہے ہم چاہی ہمجھے پکر چاہی نہیں ہے یہ ہمارے لوگ ہیں اسلام علیکم گائز آپ کیوں گا؟ آپ کیوں گا؟ آپ کیوں گا؟ ایک بھائی گائز اوکی بھائی گائز اب وہ دکھو باکسر محمد اور یار کیا حبارہ ہی ہیں مزک شوزک چل رہے ہیں ڈرمز چل رہے ہیں یہاں ہائی اسلس چل رہی ہیں اوپر تمبوریوں کے چھتے ہیں اور جو کہ فل ٹارکٹ کو پوزیشن لوگ کر کے موجود ہیں اور یہاں ہائی ٹیم ہے اسلام علیکم گائے بھائی یہ رہا جی جی کی کا فکیلٹی کلپ بھائی دیکھ لو گیم جی کی بہت ہیوی سٹرانگل گیم ہے ٹھیک ہے بہت ہی نوزہ سینی ہے کہ بھائی آپ بتائیں گے سینی ہے کہ ابھی ہم آئے اوپر یہاں پر جو ان کا فکیلٹی کلپ ہے یہاں پر پہلے ہم نیچے آلٹوریم میں تھے اور وہاں پر ایف سی وہاں انہوں نے جو اینا شور لاسٹ پروفورم جو کیا یار نیکس لیول اسٹرانگل بھائی ایٹھو تڑپ کریں پھلے چینر بھائی سٹرانگل مانڈا ہیں ٹھیک لاسٹرانگل ایف جنگل میں میری شکل گائے کہ جنگل میں عجیب جانور گوبر ہے میرے جنگل کہہ رہا ہے پھر دیکھو اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں پاکستان کی top level کی یونیوریسٹی ہے جی کی لیکن انفرچونیٹلی کچھرا اور یہاں بے تو پورا جی کچھری کا ڈہر ہی ڈہر ہے تو یہ سب دیکھ سکتے ہیں مطلب یقین مانو مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ جی کی میں ایسی چیز ہو سکتی ہے اتنے سوبر لوگ خود کو پاکستان کی ایلیٹس اور top 19 0.1 پرسنن کہنے والے اور مابر بھائی ایک اور بات میں نوٹ کی ہے کہ ابھی یہاں پر بہت زیادہ ایریہ جو انکنسٹرکٹیڈ ہے تو میبین فیچر وہ کنسٹرکٹیڈ ہوگا وہاں کنسٹرکشن ہوگی سارا کچھ ہوگا لیکن یہ تو یہ تو ہر پاکستانی کی منٹیلیٹی ہے نا کہ نصف ایمان کو ہم اس طرح زائع کرتے ہیں اور لیٹرلی میں یہ نہیں کہا کہ کوئی جی کی والے ایسے یہ ہر پاکستانی ایسا ہے بھائی ایون میں کل لکھتا تھا ہمارے بیس پچیس لوگ آئے وچھے اور میرے سامنے میرے ہی ایک دوست ہے میرے دوست نہیں تو ان سے میری فارمل فارمل ہماری ہلو ہائے ہیں ملہب اس بندی نیوں کچھرا نیچے پھینگا ہے بہت دکھو ہے لیکن چلو ملہب بات گہنے کا مقصد سمجھا تو دیا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور دوسرے کو پہنے سے پہنے خود کرو اگر آپ وہ پھینک رہے ہیں آپ اس کے سامنے اٹھا اور اس کو بولو کہ ایسے کرتے ہیں آپ ایک پڑے دکھے ماشرے سے تعلق رہتے ہیں سو دیکھو بھائی بیسکلی سینی ہے کہ سامنے جی کی میں باور میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو ہر جگہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور یہ میں نے آج میرے لپینٹ لگانے کی کوشش کیا لیکن یہ مارکر ہے اور سامنے دکھو کہ یہ نئی بیلڈنگ بہن لی ہے پھر ایسے دین شین کا گھار ہوگا یا کسی فیکیلٹی کا کچھ ہوگا مزے کا سین ہے جی کی کیا سین ہے ایک پورا گاؤں ہے فل ٹائم لوکل دہاتی علاقے گاؤں سے بہت بڑا ہے سنو تو صحیح نا ایک گاؤں ہے اور اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ سمجھ لو کہ چار دیواری کے اندر جگہ ہے اور وہ بہت سمجھ لو کہ ایک منی سٹی ہے جی کی اور جو لیول ہے نا اس جگہ کا یقین مانو نیکس لیول کی جگہ ہے اور ابھی ہم نے کہا تھوڑا سا اور گھوم لیتے ہیں جب تک ہمارا ایوینٹ سٹارٹ ہوتا تو یار مزہ آ رہا ہے یقین مانو موسم بھی اتنا پیارا ہو گیا نا یار بہت لیول ہے موسم کا اور اوپر سے بیان بھی آ رہا ہے اور بیان بھی چلو آئی ریسپیکٹ ہم بٹ جو جس بندے کو ہم اسپورٹ کرنے ہیں سپیشلی ڈیٹ ایویس ویس ہو گیا ہمارے جو باقی ہیں وکاس ہو گیا فاتر ہو گیا سہر بسکلی ہمارا جو بینڈ آ رہا ہے تو مجھے سپیشل ایفیلیشن ہوتی ہے ظاہر ہے اپنے اپنوں سے اور یقین مانو ون لاس ٹھنگ کہ یار لگ دے ہم ایف سیون میں گھوم رہے ہیں میں سچ میں یہی بات سوچ رہا تھا ایف سیون بسکلی اسلام آباد کا ایک پورش ایری ہے تو یہاں سے اس کی بائے باری ہے خواتین و ازاد ولوگ تو میں نے اتنا ہی ریکارڈ کیا تھا اب آخر میں بیٹھ کرنا میں آپ کو اپنی جی کے بارے میں اونسٹ اوپینین دوں گا جو ایوینٹ تھا جی کی میں اس کے بارے میں تھوڑا سے بتاؤں گا اور جس طرح ہم لوگ یونیورسٹیز کو ریٹنگ دیتے رہتے ہیں اپنی واسف والی ریٹنگ اس ریٹنگ میں ہم لوگ جی کی کو بھی ایک ریٹنگ دیں گے تو فرس رف آل اگر ہم لوگ جی کی کی بات کریں تو بھائی ٹین آوٹ آف ٹین یونیورسٹی ہے پاکستان کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز میں آتی ہے تو اس چیز کے بارے میں ہم کچھ کہا ہی نہیں سکتے بھائی ٹین آوٹ آف ٹین ہے اگر اکسپویجر کے لحاظ سے دیکھیں تو تب بھی ٹین آوٹ آف ٹین ہے بٹ اگر ایوینٹ اس کے حساب سے بات کریں کہ یہ ایوینٹ کیسا تھا تو اگر سچی بات ہوں تو ایوینٹ بلکل بھی ورٹھ اٹ نہیں تھا ایوینٹ بہت زیادہ مس مینجھ تھا کیونکہ پہلے دن جو ہماری پرفارمنس تھی دن کو کچھ تھی دو بجے اور وہ شام کو ہمیں چھ سات بجے جا کے ہماری پرفارمنس ہوئی ٹائم مینجمنٹ کے بہت اشیو سے اور دوسرے دن جو ہماری پرفارمنس تھی اس کا ٹائم ہمیں بتایا گیا تھا دو بجے کہ دو بجے آپ کی میوزیکل پرفارمنس ہے جو کہ اڈیٹوریم میں ہے بٹ ہماری پرفارمنس ہوتی ہے رات کو نو ساڑھے نو کے قریب اور وہ بھی فکیلٹی کلاب میں ہے جگہ اچھی تھی نو ڈاؤٹ بٹ سٹل جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ نہیں ہوا اور بہت گھنٹے ہمیں لیٹ کیا گیا پھر اس کے علاوہ جب ہماری ٹیم پرفارمنس کرنے جار یہی تھی سٹیج پہ ہماری ٹیم سب سے پہلی پرفارمنس تھی تو جو مینجمنٹ والے سے سارے سوڈنٹس ہی تھے یا انہوں نے اتنا کہ بھائی جلی سے ختم کرو اپنی پرفارمنس مطلب ایک گانا ہی گالو بے شاک کیونکہ اگلا بینڈ آ رہا ہے جو کہ بیان تھا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں بہت بیان کی اوبیسلی میں خود دستر حسین کا بہت فین ہوں بیان کا بھی ہوں انہیں ہمیں بھی رسپیکٹ دینی چاہیی تھی کیونکہ ہماری ٹیم جا کے وہاں فری میں نہیں کر رہی تھی بلکہ ہم ہماری انیورسٹی کی طرف سے جیگی کو پے کیا گیا تھا ہماری ٹیم آ رہی ہے جب ہم لوگ پے کر کے گئے تھے تو انہیں ہمیں اس طرح مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا ہماری ٹیم کے ساتھ بہت مس بیہیو کیا گیا ہمارے جو میوزیشنز وہاں سٹیج پہ گا رہی تھے اور نیچے مرلہ مینجمنٹ والے انہوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اترو بس کرو یہ کرو وہ کرو ہر چیز سائٹ پہ لیکن الحمدللہ ہماری جو ٹیم تھی مرلہ جو ہماری میوزیشنز تھے ان دونوں کو سہر اور عویس کو بسٹ ووکلس کا آوارڈ ملا تھا اور ہلانگے انہوں نے جس ملہ پریشن میں پر فارم کیا تھا کہ وہاں پہ وہ اس طرح پر فارم کر پائیں بٹ الحمدللہ انہوں نے ایک تو آوارڈ جیتا اور دوسرا یہ کہ بیان اسفر بھائی نے بھی تعریف کی تھی ہماری ٹیم کی تو یہ بہت سی اچیومنٹ تھی باقی ہمارے ٹرمیٹکس والے جو تھے ان کو بھی بس ٹیج کا آوارڈ ملا تھا اور ایک اور آوارڈ ملا تھا جو کہ مجھے یاد نہیں ہے بٹ میں یہ بولوں گا کہ چلو ایوینٹ مس مینیج ہو گیا سٹوڈنٹس کی غلطی ہے سٹوڈنٹس غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں بٹ اس کی وجہ سے جی کی کو کوئی بلیم نہ کرے بٹ یہ ہمارے ساتھ بڑا مس حیب تھا جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا تو بٹ سٹل جی کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے بھائی میں نے 10 out of 10 اس کو دے دی ہیں میں خیال سے ایک میں نے فاسٹ اسلامباد کو 10 out of 10 دیئے تھے اور جی کی کو دے رہا ہوں تو یہ ساری سین ہے باقی جی کی مجھے بہت اچھی چیز پسند آئی ہے کہ normally یونیورسٹی میں بچوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے ان کو اتھاریٹی نہیں دی جاری ہوتی بٹ جی کی میں انہوں نے مینجمنٹ نے اپنے سٹوڈنٹس کو اتھاریٹی دی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز کو خود مینج کر رہے ہیں مدلہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کے اوپر ٹرسٹ کتے ہیں کہ یہ چیز بہت بڑی چیز ہے اور یہ باقی یونیورسٹی کو بھی اس کے اوپر دہان دینا چاہیے تو وہاں پہ شاید اوپر فوجی ہیں تو وہ سٹوڈنٹس کو اتھاریٹی نہیں دیتے تو سٹوڈنٹس کو اتھاریٹی دینی چاہیے تب ہی وہ اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں تو بگ شاید اوٹ ٹو جی کی اور بگ شاید اوٹ ٹو جو میری ویڈیوز دیکھتے ہو جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیونکہ پچھلے چار تین چار مہینے سے میری کوئی ویڈیوز نہیں آرہی تھی اور یہ بھی میں ایک مہینے کے بعد جاکے ایڈٹ کر کے آج اپلوٹ کر رہا ہوں اور ایک اور بات ہے کیار ہر دوسرے بن نمبر سے کہتا ہے کہ ویڈیوز نہیں آرہے ویڈیوز نہیں آرہے ہم تمہارے ویڈیوز کو مس کریں کچھ لوگ تھے جو ڈیلی بیس میں ویڈیوز دیکھتے تھے تو آپ سب کے لئے یا دل نہیں توڑوں گا آپ کا لیکن دل کی بات بتاؤں گا کہ میرے دل میں کیا چل رہے یا جب میں پہلے ویڈیوز بناتا تھا مجھے بڑا مزا آتا تھا ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ میں نے مہینے میں تیس ویڈیوز بنائی تھی اور مجھے بڑا مزا آیا تھا میں بہن نہیں ہوا تھا بٹ آج کل نا مجھے ویڈیوز اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہوئے نا وہ مزا نہیں آرہا لیکک وہ ایک جو آپ کو چاس آرہی ہوتی ہے نا وہ نہیں کرا رہی تو اس وجہ سے میں نے ویڈیوز بنانا چھوڑنی ہے بٹ میں ریلز بنا رہا ہوں اور اس میں مجھے مزا آرہا ہے تو بس میں ریلز بنائی جا رہا ہوں باقی ولوگز کی جو اپ ڈیٹ ہے لوگ پوچھتے ہیں ان دوائے سے ولوگنگ کب شروع کرو گے تو بھائی وہ جو شاید یونیورسٹی کی ڈیلی والی ولوگنگ ہوتی تھی میرے حال سے اس کا اختلطا میں نے کر دیا ہے لیکن ولوگ بنانا نہیں چھوڑیں گے کیا آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ پسند کریں گے کہ آپ کا بھائی دور کہیں کشمیر کے پہاڑوں میں ہو وہاں کیا آپ کو ویڈیوز بنا کے دکھا رہا ہو کوئی نیچے کا ایکسپلور کریں کوئی ان ایکسپلورڈ جگہوں پہ جائیں کوئی ہائیکنگ پہ جائیں کچھ ایڈوینچنس کریں کیونکہ ڈیلی وہی دوستوں کے ساتھ بس ولوگ میں شوگل میلا کیا ہسایا مزہ مدب مجھے نہیں آ رہا ہوتا میں بھی آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہوتا لیکن مجھے اس چیز میں مزہ نہیں آ رہا تھا تھوڑا سا کانٹینٹ کو ایوالو کرنا تھا تو اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جگہیں ایکسپلور کریں گے گھومیں گے پھریں گے کشمیر سے میں خود ہوں تو کشمیر پورے کو کوشش کریں گے ایکسپلور کریں تو یہ کچھ دل کی باتیں تھے جو آپ کے ساتھ کرنی تھی ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر دبا دبا کے ٹھوک کرتے ہیں ملیں گے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں میں بھی ہم دور کہیں پہاڑوں میں ہو تو تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ